مللہ الرحمن الرحیم ترمید شریف کی روایت ہے حضرت ابو سعید خدیری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی اعطیتو افضل ما اعطی السائلین کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بندہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے قرآن کریم میں غور و فکر کرنے قرآن کریم میں تدبر کرنے اور قرآن کریم کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنے میں اس قدر مشغول ہو گیا اس قدر مشغول ہو گیا کہ اسے اپنے مسائل اپنی ضرورتوں کو خدا کے سامنے رکھنے اور اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرنے سے وہ مجبور ہو جائے یعنی اس کے پاس اتنا بھی وقت نہ ملے کہ وہ اللہ رب العزت سے دعا کر سکے تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اعطیتو افضل ما اعطی السائلین یہ بندہ تو میرے کلام پاک کے اندر مشغول تھا یہ بندہ تو میرے قرآن پاک کے اندر مشغول تھا یہ بندہ تو اللہ رب العزت کے بتاہ ہوئے فرمان کے اندر غور و فکر کرنے والا تھا لہذا میں اسے وہ دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا یعنی قرآن کریم کے اندر مشغولیت کی وجہ سے اللہ رب العزت دعا مانگنے والوں سے زیادہ قرآن کریم میں مشغول لہنے والے کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں لہذا قرآن کریم کی تلاوت میں قرآن کریم کے اندر غور و فکر کرنے میں قرآن پاک کو سکھنے میں قرآن پاک کے تجوید کو سکھنے میں اور اسی طرح قرآن کریم کے حوالے سے کوئی بھی کام کرنے میں اگر ہماری مشغولیت اس قدر بڑھ جائے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا موقع نہ ملے اس کے باورود ہمیں اللہ رب العزت سے یہ امید رکھنی چاہیے ہم جس کام کے اندر مشغول ہیں وہ کام دعا مانگنے والوں سے بھی افضل چیز دلانے والا ہے لہذا ہم قرآن پاک کا کام دل لگا کر کریں قرآن پاک کی تلاوت دل لگا کر کریں قرآن پاک